بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین خان ٹی وی مخشام دید ناظرین اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران ریاض خان صاحب جنہیں چار روز قبل اٹک پولیس نے ایک غداری کے کیس میں گرفتار کیا تھا وہاں صرف کے حق میں فیصلہ ہوا چکوال پولیس نے پکڑ لیا اس کے بعد چکوال پولیس نے لاہور پولیس کے حوالے کر دیا اور لاہور پولیس نے لے آتے ہوئے اور پچھلی دفعہ چکوال پولیس لے کے جا رہی تھی تب بھی کوشش کی گئی کہ انہیں پرائیویٹ گاڑی ایک تھی جس کا نمبر بھی تھا بی ایل ون سیون ون اس میں منتقل کر کسی ناملوم جگہ پر منتقل کر دیا جائے وہ کوشش خیر ناکام ہو گئی اس کے بعد جب لاہور لے آکے لے جایا جا رہا تھا تب بھی کوشش کی گئی کہ انہیں کسی ناملوم جگہ پر بھیجے جائے اور پتہ نہیں ان کے جو بھی اللہ معاف کرے پلان تھے جب لاہور پہنچے ہیں تو لاہور میں جو صورتحال تھی وہ ہم آپ کو بتائیں کہ لاہور میں جگہ جگہ لیورٹی چوک پھر اس کے بعد کینٹ میں جس جس تھانے میں لے جایا گیا ہر جگہ وہاں پر لوگوں کا راشتہ وکلا تھے جرنل تھے سافی تھے تمام لوگ وہاں پر مجود تھے تو ان کی تمام جو کوششیں تھی وہ ناکام ہوئی ہیں اب عمران ریاض خان صاحب کو آج پلان یہ ہے کہ بارہ مجھ سے پہلے پہلے جو کینٹ کا تھانہ ہے وہاں گھچہری ہے وہاں کینٹ کا چہری میں پیش کیا جائے گا عدالت جو فیصلہ دے گی اس کے مطابق پھر اگلی پولیس کے حوالے چاہے ان کا پلان بہاول پور پولیس کو جنگ پولیس کو دینا ہو یا پھر بہاول لگر رحیم یار خان کسی بھی پولیس کے حوالے کرنا ہو یہ ان کے پلان چل رہے ہیں اس کے علاوہ عمران ریاض خان صاحب کے کیس میں اور بھی ان پر جو نیند نہیں کرنے دی جا رہی ان پر تشدد کیا جا رہا ہے ذہنی طور پر ٹورچر کیا جا رہا ہے یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد رہائی دے کیونکہ حق کی آواز بلند کی تھی انہیں انہیں امپورٹیڈ حکومت کے خلاف اپنا بیان دیا یہی اپنا موٹیو بیان کیا کہ ان کو میں ان کے سامنے جھگنے والا نہیں ہوں ان کو سلیوٹ کیسے دیں تو اس جرم کی پداش میں جگہ جگہ انہیں لے جایا جا رہا ہے فیلحال آپ لاہور موجود ہیں آگے کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم آپ بتاتے رہیں گے ان کے فیصلہ تقریباً دس گیارہ بجے بارہ بجے سے پہلے پہلے ضرور دیا جائے گا تو اس جڑے رہیے خان ٹیوی کے ساتھ مزید کسی ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل فرام کر دیں گے تب تک اللہ حافظ